موسیقی بنگلا دش کا انڈیا اوڈ کمپین ساری دنیا کے اندر مانیٹر ہو رہا ہے پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ نکائی ایشیا کا ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا اور نکائی ایشیا جپان کے بڑے نیوز آؤٹلیٹس میں سے ایک تو ہے ہی لیکن ایشیا کے بھی سب سے بڑے نیوز آؤٹلیٹس میں سے ایک کنسیڈر کیا جاتا ہے سوال یہاں پر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ریجن کا سب سے امپورٹن ملک چائنہ وہاں کے انٹیلیکشولز اور وہاں کا میڈیا انڈیا اوڈ کمپین کو کیسے دیکھ رہا ہے اچھا ویسے ایک انٹریسٹنگ اینگل سے چائنیز ایکسپرٹس اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم یہ تو ضرور ہوا ہے کہ بنگلہ دیش کی انڈیا اوڈ کمپین نے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے انڈین پالیسی میکرز کو ایکسپوز کیا ہے جیشنکر کا نام خاص طور پر وہ لے رہے ہیں کہ جیشنکر پچھلے کافی عرصے سے لے کر یہ کہتا پھیر رہا ہے کتابیں لکھ دی اس نے کہ مودی کی جو نیبرورڈ فرسٹ پالیسی ہے اس کے اندر بڑی جنیوریوسٹی ہے جی سخاوت ہے بڑی ہاتم دائی کتنا سخی ہیں مودی صاحب اور اتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنے ریجن کے لوگوں کو اور ملکوں کو کہ انڈیا بڑا ہٹ ہو گیا ہے وہاں پہ اور ریجن کے اندر بہت زیادہ انفلیونس بڑا ہے تو چائنیز کہہ رہے ہیں کہ کم از کم بنگلہ دیش کی اس کیمپین نے انڈیا کے اس جھوٹ کو ایکسپوز کیا ہے ابھی میں آپ کے ساتھ بڑا کریڈبل ریفرنسز والی سے شیئر کرتا ہوں گلوبل ٹائمز جو کہ وہاں کا سرکاری نیوز آؤٹلیٹ تو ہے ہی لیکن اس کو ویسٹرن نیوز آؤٹلیٹ اور انڈیا جو ہیں انڈیا میڈیا وہ اس کو چائنیز کمیونس پارٹی کا ماؤت پیس بھی کہتے رہتے ہیں گلوبل ٹائمز کو اس کے اندر بنگلہ دیش کی انڈیا آؤٹ کمپین کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ ایک آرٹیکل لگا ہوا ہے اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ کمیونس پارٹی آف چائنہ کا ماؤت پیس ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو خیالات ریپورٹ ہو رہے ہیں وہ کمیونس پارٹی آف چائنہ کے اندر جو مائنڈسٹ ہے جس کمپین کے حوالے سے بنگلہ دوش کے اندر جو کمپین چل لی وہ ریپورٹ ہو رہے ہیں کہتے ہیں کہ وائی نیبرز آر ریزنٹ فل آف انڈیاز انٹرفیرنگ اور اس میں ذرا آپ الیلسٹریشن دیکھیں گلوبل ٹائمز کی مجھے جو سب سے بہترین چیز لگتی ہے وہ ان کی الیلسٹریشن لگتی ہیں یہ جو نیچے سیچویشن کے حساب سے کارٹون بنا رہے ہوتا ہے یہ ہاتھی بیٹھا ہوا ہے ہاتھی ایک سر وہ انڈیا کو ریپورٹ کرتے ہیں ہاتھی بنا کے اور اس کے ساتھ دو اس کے نیبرز بیٹھے ہوئے اور دونوں بیچارے پریشان نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ تو میں بیٹھنے ہی نہیں دے رہا یہ تو بہت تنگ کر رہا ہمیں اچھا آگے ہے وہ جو میں نے جیشن کر والی بات کہی اس پہ آپ دیکھئے کہ وہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو انڈیا اوٹ کیمپین اس نے انڈیا کو ایکسپوز کیا ہے موڈی کی پولیسی کو ایکسپوز کیا ہے کہتے ہیں کہ ایرونکلی ہائیور انہیز ریسنٹ بک وائے بھارت میٹرز جیشن کر رائیٹس ایکسٹینسیولی آباؤڈ دی نرندرہ موڈی گوورمنٹس نیبروڈ فرسٹ پولیسی he argues that it has been hugely effective because it pursues reciprocity and generosity towards its neighbors and at its core it is a way of making انڈیا's neighbors realize the benefits of maintaining close ties with انڈیا اتنا دیتے ہیں neighbors کو اتنا دیتے ہیں موڈی صاحب کہ اب وہاں پر یہ جیشن کر کر رہا ہے ریالائز ہو رہا ہے نیبروڈ میں ہمارے کہ انڈیا کیوں ضروری ہے اور ان کے ساتھ اچھے ties کیوں ضروری ہے کتنا بینیفیٹ دیتے ہیں ہمیں تو بڑا ضروری ہے ان کے ساتھ زبردست ties رکھنا یہ جیشن کر نے پچھلے کافی سال سے لے کر ایک ماحول بنایا بکس بھی لکھے اس کے اوپر ہر تقریر میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے لیکن global times کہتا ہے کہ however the rise of the انڈیا اوٹ کیمپین has made such claims somewhat awkward بڑی بڑی باتیں باتیں کرونوں کی دکان پکونوں کی تم لوگ جدر جاتے اس طرح کی باتیں کرتے ہو لیکن تمہارے بغل میں انڈیا اوٹ کیمپین چل رہی ہے اس سے زیادہ بستی کی بات کیا ہو سکتی ہے تو یہ جو بنگلہ دش کی کیمپین ہے اس نے کم از کم انڈیا پالیسی میکرز کے جھوٹ کو ضرور ایکسپوز کیا ہے کہ کوئی خوش نہیں ہے نیبروڈ کے اندر بلکہ پریشان ہے ملک کہ ہمارے ملکوں کے اندر انٹریفیرنس کیوں ہو رہی ہے اور آگے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ تو بنگلہ دش کے لوگ آپ کو خاص طور پر بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں انڈیا کے خلاف فیر کی جو وہاں پر فضا ہے وہ ہے یا نہیں اور ہوسٹیلیٹی کی فضا ہے یا نہیں یہ کمنٹ سیکشن بھی اس ویڈیو کے نیچے پڑھیں گے تو آپ کو بنگلہ دش اور مالدیف سے اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ بار ٹھیک ہے یا نہیں جو کہ گلوبل ٹائمز نے لکھی ہے کہتے ہیں this sentiment has deep historical roots and the recent outbreak of anti-India sentiment expresses a sense of resentment and opposition towards India's strong interference in the internal affairs and diplomacy of neighboring countries in recent years under the neighborhood first policy of Modi government India has become more deeply involved in the internal affairs and diplomacy of neighboring countries cultivating support for pro-India forces by manipulating different political parties and religious groups and suppressing nationalist forces within these countries اب کتنی بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں جب سے Moody آیا ہے تو یہ جو اس کی neighborhood first policy ہے یہ neighborhood first policy نہیں ہے basically یہ region کے ملکوں کے اندر pro-India forces کو آگے لانے کی ایک policy ہے اور اس کے چلتے وہ opposition کو crush کر رہا ہے اس کے چلتے وہ ہر اس force کو crush کر رہا ہے جو کہ اس ملک کی nationalistic forces ہیں ان کے خلاف انہوں نے پنگے لے رکھ ہیں یہ ہے اصل neighborhood first policy اور آگے ذرا وہ کمال کی بات لکھتے ہیں کہتے ہیں further more India has constructed یہ موڈی کے دور میں ہوا ہے India has constructed an illusory narrative of اکھنڈ بھارت which includes almost all neighboring countries within اکھنڈ بھارت of regional dominance تو یہ صورتحال ہے کہ ایک تو interference حقیقتن ہو رہی ہے صرف ایک ملک کے اندر نہیں پورے region کے اندر اپنے منظور نظر لوگوں کو آگے لانے کی وہاں پر کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ اکھنڈ بھارت نام کا جو جھوٹ گھڑا گیا ہے یہ بھی موڈی سرکار آؤٹ کمپینز چل رہی ہیں بنگلا دیش کے اندر انہوں نے انڈیا کی فورن پالیسی کو ایکسپوز کیا اس کے اندر یہ جو elements سے ریجن کو جھوٹ بتایا جاتا تھا کہ بڑے پاپولر ہو گئے اور بہت سارے ملک پسند بھی کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں چائنیز کے ایسا نہیں بلکہ الٹ ہے اچھا آخر میں آپ کو مالدیف کی حوالے سے اپ ڈیٹ دے دوں مالدیف کے جو انڈیا اوڈ کیمپین کے بعد وہاں پر نئی گورنمنٹ آئی ہے جس نے آتے ہی انڈیا فسٹ پالیسی تبدیل کی ہے پچھلی گورنمنٹ کی انڈیا فسٹ پالیسی تھی اور اس نئی گورنمنٹ کی انڈیا اوڈ پالیسی تھی تو ان کے جو پریزیدنٹ ہے مویز ان کے لیے ایک روڑا کیا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ ہمارے یہاں پر ٹروپس ہیں ان کو ہٹاتے ہیں تو پھر آپ کو ووٹ آف نو کونفیڈنس فیس کرنا پڑے گا مارچ کے اندر ان کی الیکشنز ہو رہی ہے یہ جو معیز والے ہیں ان کی پارلیمنٹ الیکشنز الگ ہوتی ہیں اور جنرل الیکشنز الگ ہوتی ہیں بلز وغیرہ پاس کروانے ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں اگر پریزیڈنٹ کو ریموو کروانا ہو تب بھی پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں وہاں اب وہاں پر بات چیت اس چیز پر چل رہی ہے کہ ٹروپس تو نکلیں گے یہاں سے لیکن ان کو ریپلیس سے کریں گے دوسرے لوگ یا پھر کچھ سیویلینز کچھ ریٹائر ایسے مکس کر کے کھچڑی بنا کے اور وہاں پر دوبارہ سے پوسٹ کرنے کی باتیں ہو رہی موسیقی